ٹائم بونڈ مطلب ہمارا مقرر ہم نے کیا ہے اس پریڈ کے اندر ہم نے اس حدق کو کامیاب اور خمس کا میونی تک ہر کے اندرнить؟ ۔ تائم بونڈ کے اندر ہی پہنچ سا دینا چاہیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹائم بونڈ اسٹیبلیشنگ ٹائم پیرامیٹر ٹائم پیرامیٹر مقرر کرنا چگھتاbringen، وقت کا پیمنا پیمانے مثل اسٹیبلیشنگ ٹائم پیرامیٹر بریامیٹر کو اسٹیبلیش کرنا جو بھی ہمارا گول ہے اس کی اردگیردہ ہم نے پیرامیٹر سے لگانا چاہیے اسٹیبلش کرنا چاہیے یہ سیمپل فیچر ٹینس ہے یہ ہماری مدد کریں گا کھائے کے لئے ہمارا جو فوکس ہے ہمارا جو حدب کے اوپر جو ہمارا دھیان ہے توجہ جیسے ہم کہیں گے اس کو مرکوز کرنے میں ہماری مدد کریں گا توجہ مرکوز کرنے میں مدد کریں گا اور جو ہم نے ذمہ داری جو ہم نے لیا اس میں بھی ہماری مدد کریں گا سیمپل فیچر ٹینس تو ریڈیوز ویٹ اگر میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں یا اگر کوئی اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے تو ریڈیوز ویٹ تو ہم کو پتا ہے کہ ہم نے ہمارا وزن کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو ٹائم بونڈ جو ہے اس کا جو عمل ہے اس کے پاس ہم نے اٹل نہیں رہا اس کو چھوڑ پکڑ کیے تو پھر ہمارا کم نہیں بن پائیں گا یعنی اگر میں چاہتا ہوں میرا وزن کم ہو اور دو دن تک ایکزرسائز کیوں میں چار دن چھوڑ دوں میں تو پھر وہ نہیں بن پائیں گا اس کے لئے کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا یہ کبھی بھی حقیقت کی طرف نہیں جائیں گا مطلب ہمارا کم مکمل نہیں ہوں گا ہم روزانہ اگزرسائز کرنا چاہیے کر سکتے ہیں اور کیا کرنا کہ ہمیں ڈائیٹ کے اوپر دھیان دینا چاہیے ہمارے کھان پان کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور اسٹریس سے فری تھوٹس اور ہمارا جو تناہو ہے اس سے بھی ہم نے ایک دم سے آسدھ ہونا چاہیے تو ہمارا وزن کیوں گا کون ہو جائیں گا اور اس نے اپنا مکمل کرنا چاہیے اس کے پر عملدر حملد ہم نے کرتے رہنا چاہیے اور پھر یہ ہمارے دن نہیں ہونا چاہیے اور فرق نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا اگر ہوں گا تو پھر کیسے ہوں گا پھر کچھ اور زیادہ کچھ پریشانی تو نہیں بڑھ جائیں گے but within a deadline لیکن کب ہونا جائیں ہمارا وقت جو مقرر کیا ہوا ہے اسی کے اندر یہ ہمارا تمام چیزیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ جو ہمارا کام ہے اس کے اندر ہم سکسس ہو جائیں گے ویجن ویشیس اندینشنس اندرینس اندرینس آر آل ویلیویبلز یہ جتنے بھی چیزیں ویشن ویشیس اندینشنس ہماری جو ویجنس ہیں ہمارا خواہشات ہیں اور ہمارے اندینشنس ہمارے ارادے جو ہیں ہمارے نظریہ ہیں یہ تمام کے تمام جو ڈریمز ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں are all available یہ ہماری بہت زیادہ پیش کی بہت زیادہ قیمتی ہیں compliment والا سینٹنس ہے we are all available available کا ایڈجیکٹیو ہے ہماری بہت زیادہ قیمتی ہیں the spark of three phrases spark of spark of کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہونا بیدار ہونا spark of phrases ہے spark of the spark of imagination جو ہمارے تصورات ہیں اس کو کہہ کرتے ہیں بیدار کرتے ہیں and encourage encourage simple presentance the spark of imagination ہمارے تصورات کو بیدار کرتے ہیں اور encourage کرتے ہیں ہمت افضائی کرتے ہیں us ہمیں ہماری ہمت افضائی کرتے ہیں to define اس سے پہلے word آیا تھا refine 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 کا مطلب ہوتا ہے اندہ یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے refine بنکے word refine کرنا بہتر بنانا refine اگر اس پہ ایڈی لگا دیئے تو refine اب اس سے پہلے use ہوا refine یہ بن گیا adjective اور بھی adjective refine یعنی اندر کی گئی چیز دو بارا اس کو بہتر بنایا گیا ہوا پہلے find بھی adjective تھا پھر refine کر کے پھر اس کو پھر word بنا دیا گیا ہے پھر refine کر کے پھر اس کو اور adjective بنا دیا گیا ہے اب اس میں ایک چیزہ اور بھی ہے یہ r e جو پہلے لگایا گیا ہے پھر یہ بن گیا prefix refine prefix کر دینا کسی کو تو اس طرح یہ word کا استعمال کیا گیا ہے اب یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے define ڈی لگا جگہ ہے define define کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو تیع کرنا define کرنا ask to define یہ تیع کرنے کے لئے ہماری حمت اب سائے کرتا ہے where we want to reach ہم کہاں پر جانا چاہتے ہیں ہم کہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ where ڈبلی ایچ جو ورڈ ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ڈبلی ایچ جو ورڈ ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ڈائریک ناؤن کا استعمال ہو جائے تو وہ کلاؤز رہتا ہے where ڈبلی ایچ جتنے بھی ورڈ ہیں ان کے بعد اگر ناؤن کا اگر ہم use کرتے ہیں تو پھر یہ کیا کہلاتا ہے یہ کلاؤز کہلاتا ہے کلاؤز بن جاتا ہے ایڈور کلاؤز ایڈجیکٹی کلاؤز یا پھر ناؤن کلاؤز وہ بن جاتا ہے where we want to reach جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں اس میں پھر ہماری مدد کرتے ہیں in order to get in order to یہ بھی ایک فریس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے in order to حاصل کرنے کے لیے in order to get in order to get there وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے in order to get how where we need to bring we need to bring حملانہ ضروری ہے simple present is لائف ایمیجنیشن لائف ایمیج ہمارے جو زندگی کی جو ہم نے تصویر جو ہم نے دیکھی ہے down to earth جو ہم نے حقیقی جتنی بھی چیزیں ہم نے اس کو میار پر اتارنا ہے یہ down to earth کا مطلب بھی فریس ہے down to earth کسی بھی چیز کو میار کے اوپر اتارنا down to earth اس کو حقیقی طور کے اوپر اپنی زندگی میں اس کو لے کر آنا جو ہم نے تصور کرے اس کو بلکل حقیقت کے طور اس کو لے کر آ جانا اپنی زندگی کے اندر down to earth کرنا اس کے بعد میں پھر ہے and plan to execute execute کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کرنا کسی بھی چیز کے پر execute plan to execute عمل میں لے کر آ جانا اس کو plan to execute آئے our strategies strategies کا بھی مطلب ہوتا ہے plan of action جو ہم نے plan میں اس کو عمل میں لے کر آنا اس کے اوپر ہم نے کاروائی کرنا اس کو implement کرنا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری کیا کریں گے مدد کرتے ہیں need to bring life image ہماری زندگی لانا انتظار چیزوں کو بہت زیادہ ضروری ہے the quality and quantity quality and quantity quality ہماری جو ہے تو میار ہونا چاہیے ہماری کام کے اندر quality ہونا چاہیے اور دوسرا پھر quantity پھر اس کے اندر ہم نے وقت بھی زیادہ دینا چاہیے میاد بھی ہونا چاہیے میاد and میار of energy we put forth یہ دونوں چیزیں پھر کہ ہم اس کے اندر لگا دیتے ہیں we put forth لگا دیتے ہیں simple presentance ہے put forth کرنا اس کے اوپر پھر زیادہ محنت کرنا directly اگر ہم نے کر لیا پھر کہوں گا directly impact the results تو پھر اس کا جو نتیجے جو ہماری تک کہیں گے اس کے اوپر وہ impact کرتا ہے پھر اس کے اوپر اثر کرتا ہے impact کرنا اثر کرتا ہے life is something زندگی کچھ نہ کچھ ہے زندگی کئیسی ہے life is something like a trumpet trumpet مطلب ہے جیسا شہنائی جو بجائی جاتی ہے جسے ہم بانسر بھی کر سکتے ہیں trumpet بھگل بھی کر سکتے ہیں یہ شہنائی کر لیجئے life کا trumpet کی معنید ہے کیسے trumpet کی معنید ہے if you don't put something in اگر ہم اس میں کچھ ڈالیں گے اگر جیسے بانسر گئے اگر ہم اس میں پھوکیں گے نہیں تو بجیں گے نہیں اگر ڈھول اگر ہم اس کو ماریں گے نہیں we cannot get anything out تو اس میں سے کچھ بھی باہر نہیں نکلیں گا جس سے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چاہ پیتے ہوئے بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں cup ہے اور اگر چلتے چلتے ہیں ہم اس سے ڈھکا مار دیے تو cup میں جو ہوں گا وہ وہی باہر گرے گا تو جو چیز اندر ہوں گے وہی چیز باہر نکلیں گے تو رائٹر کہتے ہیں زندگی بھی کوئی اسی طرح ہے جو چیز ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہی چیز اس میں سے باہر نکل کر آئیں ہماری لاسٹ پیرگراف ہماری لاسٹ پیرگراف ہے سکسس is a walk in the dark اس پر سنٹنس آیا تھا life is something کمپلیمنٹ والا سنٹنس ہے یہ بھی کمپلیمنٹ والا سنٹنس ہے سکسس is a walk زندگی کیا چلنا ہے is a walk ہماری walk جو ہے رہے میں چل رہے ہیں finding the right footing foot footing foot یعنی پیر footing پکڈنڈی کے لئے راستہ کی استعمال کے find یعنی ڈھوننا تلاش کرنا finding the right footing صحیح راستہ تلاش کرنا precisely precise کا مطلب ہوتا ہے صلیق سے باقاعدہ طور کے اوپر باقاعدگی سے precisely master master mastering کسی بھی چیز کے اوبور حاصل کرنا skill حاصل کرنا master بن جانا پھر صحیح mastering the skills جو ہمیں مہارات اس کے پروبور حاصل کر لینا باقاعدہ طور کے اوپر and getting to the next place اور اگلا ہمارا جو مقام اس کو حاصل کرنا یہ تمام چیزیں ہیں all depend on depend on یہ ایک مہا ورہ ہے depend on پر مناصر ہو depend on all depend simple present subject plus verb first form plus object all depend on تمام چیزیں پر مناصر depend on how we approach and tackle the problem ہم مہا پا کیسے approach ہوتے ہیں کیسے پہنچ تھے and tackle the problem اور اس problem کس طرح سے حل کر تے approach بھی ورہ and tackle بھی ورہ tackle کا مطلب ہوتا ہے کیسے مسئلے کو حل کرتے and approach وہاں پہ پہنچتے ہیں یعنی یہ تمام چیزیں اس کے پہ موجود ہے کہ ہم اس مسئلے کو کچھ مسئلہ آجاتا ہے کچھ مسئلہ آجاتی ہے جو کٹھنائی آتی ہے تو ہم اس کو جہاں پر ہے جہاں پر ہم ہوتے ہیں to where we want to be اور جہاں پر ہم کو جانا ہوتا ہے تو ہم ہم جتنا بھاری قدم جب ہم چلتے ہیں تو چلنے سے ہمارا قدم ہوتا ہے پچھلے قدم سے مضبوط ہونا چاہئے چڑھاؤ کے پر جب چلتے ہیں ہمارا اگلا قدم بلکل دیکھ لیتا ہے ہمارا اگلا قدم مضبوط ہونا چاہیے تاکہ پچھلا قدم بڑھانے کی طاقت اور حمد کر سکے جب بھی ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں اگلا قدم جو اٹھتا ہے ہمارا پچھلے قدم کی نوعیت اس کی میار اس کی طاقت کے حساب سے ہمارا اٹھتا ہے جتنا مضبوط پچھلا قدم ہم اس سے زیادہ کنا چاہیے تاکہ ہمارا حد جائے وہ آسانی سے حاصل ہو جائے امیت کرتا ہوں کہ لسن آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوں